اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ و ترابی آج میں شیئر کر رہی ہوں لبے شیری کی ریسپی جو ہر اوکیجن ہر فیسٹیول اور ہر دعوت میں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے آپ ویڈیو کو آنڈ تک ووچ کیجئے انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور سمجھائے گی ٹرائے کیجئے گا اسٹارٹ کرتے ہیں ون لیٹر ملک لیا ہے فریش کریم لی ہے وینیلا کسٹرڈ لیا ہے کالر فول بوائل سیوائیاں لیا ہے ون کپ ون کپ بانانا جیلی لی ہے ون کپ ریڈ جیلی لی ہے ہاف کپ شگر لی ہے تھری ٹیبل سپون ڈرائے فروٹس لیے ہیں انہیں چاپ کر لیا تھا یہ فروٹس لیا ہے میں نے اپل بنانا گریپس اور انار لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں جو آپ کے فیبرٹ ہو سرارٹ کرتے ہیں ایک پین لے لیں گے اس میں ون لیٹر ملک ایٹ کرنا ہے ملک کو گاڑا ہونے تک اچھے سے ووائل کر لیں گے ملک اچھے سے ووائل ہو جائے تو اس میں شگر ایٹ کرنی ہے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ میں نے ہاف کپ شگر لی ہے میرے لیے یہ پرفیکٹ ہے شگر کو اچھے سے ڈیزولف کر لیں گے بلکل میڈیم فلیم پہ کرنی ہے یہ اب ایک الگ سے باول لے لیں گے اس میں 5 ٹیبل سپون وینیلا کسٹڈ ایٹ کرنا ہے ہاف کپ پانی ایٹ کرنا ہے اب اسے مکس کر لیں گے کسٹڈ اور پانی کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے وینیلا کسٹڈ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کسٹڈ لے سکتے ہیں کسٹڈ اچھے سے مکس کر لیا ہے چینی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اب اس میں کسٹڈ ایٹ کر دیں گے 5 ٹیبل سپون کسٹڈ لیا تھا ہاف کپ پانی میں اسے گھول لیا تھا پہلے بلکل میڈیم تو لو فلیم پہ اسے مکس کرنا ہے کنسنسٹینسی چیک کرنی ہے بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے لمس نہیں آنے چاہیے اس میں بلکل لو فلیم پہ چمچہ چلاتے رہنا ہے اس میں کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دو سے تین منٹ میں اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے الگ سے ایک باول لینا ہے اس میں ہاف پیک پریم ایٹ کرنی ہے پریش پریم ہے یہ سکر اچھے سے بیٹ کرنی ہے بیٹر کی ہیلپ سے یہ فروٹس میں نے کٹ کر لیے تھے سارے یہ ون ون کپ ہیں سارے فروٹس آپشنل ہیں آپ اپنی چوائیس سے کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں اب اسے چلا کے دیکھ لیں گے کسٹڈ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں بوائل سیوائیاں ایٹ کر دیں گے کلر فل سیوائیاں ہیں یہ ون کپ لی تھی انہیں پہلے بوائل کر لیا تھا بانانا ایٹ کرنے ہیں کٹ کر لیا تھا بانانا کو سلائسز میں اپل ایٹ کرنا ہے اسے پیل آف کر لیا تھا اس مال سائزز میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا گریب سے ایٹ کرنے ہیں اچھے سے واش کر لینا ہے سارے فروٹس کو انار ایٹ کر دیں گے ون کپ اب فروٹس کو مکس کر لیں گے فریش کریم ایٹ کر دیں گے جو ابھی ہم نے بیٹ کی تھی ہاف پیک لیا تھا اسے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا پہلے فلیور بہت اچھا آتا ہے فریش کریم کا اب مکس کر لیں گے یہ بہت مزیدار بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کسٹڈ اور کریم کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں جیلی ایٹ کر دیں گے کلر فل جیلی لی ہے میں نے ریڈ اور گرین جیلی کو پہلے پکا لیا تھا اسے تھنڈا کر گے پھر کیوبز میں کٹ کر لیا تھا مکس کر لیں گے اچھے سے اب ڈرائے فروٹ سپرنکل کر دیں گے اس میں 3 ٹیبلی سپون لیے تھے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دبے شیری ہماری ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ ٹینکس فور واجنگ اللہ حافظ